ڈاکٹر اکھلیز زین، کنسلٹنگ چیشت فیجیسین، چھاتی لوگ ویسلسگ اور کٹیکل کیر اسپیسلسٹ کے روپ میں ڈاکٹر رائہ ہسپیٹل میں پادست ہوں سجو کس طرح ستار کتاب راتنی کی ضرورت ہے؟ پچھلے تین سے چار مہنوں میں اسپطال میں اور اوپیڈی میں لگ بھگ تین سو سے چار سو مریض بارل فیور کے میں دیکھے ہیں اور اس بائرل فیور میں لگ چھن لگ بھگ بیسے ہی ہیں جیسے کی بخارانہ، تیج بخارانہ، سردی خانسی ہونا، مریض کو بیٹنیس محسوس ہونا، سرین میں درد ہونا اور کئی مریض ایسے بھی ملے ہیں جن کو سانس لینے میں تقریب ہوئی ہے اور جن کو اوکشن کی رکوائرمنٹ بھی پڑی ہے جیسے کی کورونا جیسے بیماری میں دیکھا گیا تھا اس میں سر کس طرح کی لوگ ساتر کتاباتے ہیں اگر کسی کو اس طرح کا وائرل فیور ہوتا تو دیکھیں ایسے مریض جو پچھلے کئی سالوں سے گمدی بیماریوں سے گرسرت ہیں جیسے سگر کے مریض، بلیڈ پشر کے مریض، ہارٹ کے مریض ایسے مریض جو کچھ جیسے جن کو کننی کی پروبلم ہیں یا انگمدی بیماریاں ہیں ایسے مریضوں کو یادی نورمل فیور بھی ہے نورمل بارل فیور بھی ہے ان کو ساتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ تاکہ ہم اس بارل فیور کے ہونے والے دوسفلوہ کامپلیکوشن سے جو ہے ایسے قریب بچ سکیں سر اس میں سنا کہ کوئی بینٹی لیٹر کی سٹیج تک بھی بارل فیور والے مریض پہنچ رہے ہیں دیکھئے پچھلے تین سے چار مہینوں میں مجھے لگوک پانچ سے دس پرشنٹ مریض ایسے ملے ہیں جن کو اوکشن کی ریکوائرمنٹ پڑی ہے اور پچھلے دنوں ایک ایسا مریض بھی خوری چھیتر سے آیا تھا جس کی لگوک دونوں لنگس 100% لنگس جو ہیں وہ افیکٹیٹ تھے اور مریض کو اوکشنل لیول لگوک 60 سے 70% سے اوپر جا ہی نہیں رہا تھا اور مریض کو ترنت انٹویٹ کیا گیا و انٹی لیٹر پر لیا گیا لیکن اسپطال کی محنت اور اسٹاف کی محنت اور بھوان کی کرپا سے مریض ایکسٹویٹ بھی ہوا اور کامپوری ریکوبری کے ساتھ ڈسچارج بھی ہوا تو ایسے مریض بھی بارل فیور میں آ سکتے ہیں جیسے ہم نے پچھلی کورونا جیسے بیماری میں دیکھا تھا کہ کئی نورول بارل فیور کے بعد اچانک سے مریض کو سانس لینے میں تقریب ہوتی تھی اور مریض بھی انٹی لیٹر پر چلے جاتے تھے پچھلی دنوں ایک ایسا مریض بھی آیا تھا لیکن مریض پور نرکے ریکوبری کے ساتھ ڈسچارج ہوا